اللہ علیہ وآلہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ اس کے خوف کے ساتھ درنا اور اس کے وعدوں کو اس کی ذات سے امید کے ساتھ یاد رکھنا یہ اصلِ ذکر اللہ کی عظمتِ شان کے ساتھ کرنا جب کسی کو کسی چیز سے حقیقی مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو بے چین ہو کر پکارتا ہے ذکر بالجہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بے قرار ہو کر پکارنا ہے اللہ تعالیٰ کو بے قرار ہو کر پکارنا ہے ہم کسی کے جہر کی نقل تو کر لیتے ہیں لیکن جس کے افیت کی وجہ سے جہر ہوتا تھا اس کے افیت سے واپلیں کسی کی نقل میں جہر تو کر لیتے ہیں لیکن جس کے افیت کی وجہ سے جہر ہوتا تھا اس کے افیت سے واپلیں صحابہ اکرام نے اللہ کو زور سے بکارا آپ نے فرمایا اپنے حال پر رحم کرو اس کو تم بکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اپنے حال پر اربع و انفضب اپنے حال پر رحم کرو اس کو تم بکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اب سوال ہے کہ ذکر آہستہ کرنا افضل ہے یا زور سے کرتا ہے ذکر آہستہ کرنا افضل ہے یا زور سے کرتا ہے اگر ذکر مل جہر میں اس بات کا خیال پیدا ہو کہ میں ذاکر کہلاؤں ہوں تو بہتر ہے کہ ذکر آہستہ کرنا اور اگر ذکر مل جہر سے یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس ذکر سے اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں اللہ کو یاد کرنے والے اس طرح ذکر کریں کہ برابر والے کے لئے اس کا ذکر ضعوت بن جائے اور اگر ذکر خفی سے سستی اور غفلت اور اونگ آنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کے لئے ذکر آواز سے کرنا خفی سے بہتر ہے کیونکہ وہ ذکر خفی سے اس کو دین آنے کا اندیشہ ہے یہی ہے کہ اگر اس طرح کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر آہستہ ہی ذکر کرنا زور سے کرنے سے بہتر ہے ذکر آہستہ کرنا زور سے کرنے سے بہتر ہے ہم نے سمیتا ہے کہ ہل کی آواز سے ذکر کرنا ہل کی آواز سے ذکر کرنا ہل کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ ذکر خود اپنی آواز سنے ذکر خود اپنی آواز سنے اتنے آواز سے پھر آوت کرنا کہ تعلی اپنے آواز خود سنے اس میں زبان کا بھی ذکر ہے اور کانوں کا بھی ذکر ہے کہ اپنے ذکر کو عظیم خود سنے اس میں زبان کا بھی ذکر ہے اور کانوں کا بھی ذکر ہے جو ذکر کر رہا ہے تو سن میں راہ ہے اتنے ہلکی آواز سے ذکر کریں کہ خود اپنے ذکر کی آواز سنیں لیکن ہلکی آواز سے ذکر کرنا بلند آواز سے ذکر کرنے کے مقابلے میں ستر گناہ افزر ہے ستر گناہ ستر گناہ افزر ہے ولا تجھر بسالاتی کا ولا تخاب کہنا اتنا زور سے کہ آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ تم اس کو پکا رہے ہو وہ بہرہ نہیں ہے یہ بات بات اب آدمی ذکر میں مشغول ہے دوسرا آدمی نہیں جانتا کہ یہ ذکر کر رہا ہے تو وہ آگر سلام کرے گا آج جو آپ نے دینے تو اس کو برا لگیلہ اتنی اس طرح ذکر کرو کہ دوسرا آدمی سمجھ لے کہ آپ ذکر میں مشغول ہیں ہم ذکر میں مشغول ہیں ورنہ ذاکر کو نہ سلام کر سکتے ذاکر کو نہ سلام کر سکتے اور نہ ذاکر سے کوئی اور بات کر سکتے اللہ ایک ایک کوئی ضروری بات ہو تو اس کو پہرے مدلجے کر دے ایک بات کر سکتا ہوں سو حضرت علیہ بن عمر رضی اللہ عنہ کواب کرتے ہوئے ایسے اللہ کے تصور میں ایسے مشغول اور محوث ہے کہ ان کی بیٹی کو شادی کا پیام دیا ایک صاحب نے کواب کے دوران ان کو جواب نہیں دیا میں نے بھی دیکھ کر لیا میں نے بھی قسم کھالی آئندہ کبھی بھی ان سے اس بارے میں بات نہیں کروں گا کوئی جوابی نہیں دیا میں نے اپنے بیٹے سے شادی کا پیام دیا کوئی جوابی نہیں دیا حضرت کے بعد ملاقات پر ہی مدین امروڑا میں حضرت علیہ بن دے کے پہچانے گیا کہ آپ وہی تو ہیں وہ مجھے مطافوں میں دے تھے تواب کے دوران اور میری بیٹی سے آسنے اپنے بیٹے کی حضرت علیہ کا پیام دیا تھا کہ ہاں کہ میں نے اس صحب جوابی سے نہیں دیا کہ ہم دواب کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو بلکل اپنے حافظ کے درمیان خیال کر رہے ہیں چنانچہ اب اگر آپ چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کریں اس صحب میں جوابی سے نہیں دیا کہ میں اس صواب میں ذکر میں مشغول تھا تو ذکر میں آواز کا بلند کرنا یا ذکر میں آواز کو پست رکھنا فرما دیئے ہیں عائش رضی اللہ تعالی عنہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز جو مسواد کے ساتھ کی جائے مسواد کے ساتھ وضو کر کے پڑھی جائے اس نے وہ نماز بغیر مسواد کی نماز سے ستر گناہ زیادہ افضل ہے اور فرمایا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلکی آواز سے ذکر کرنا ایسی ہلکی آواز کہ جو دوسروں کو سنائی نہ دے خود سن لے اس نے ہلکی آواز سے ذکر کرنا بلند آواز سے ذکر کرنے مقابلے میں ستر گناہ افضل ہے اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت ساری مخلوق کو جمع کریں گے ان کے حساب کے لئے وہ فرشتے جو انسانوں کے عامال کو لکھتے ہیں وہ ریجسٹر لے کر آئیں گے عامال کے حضرت طرف فرمائیں گے ان سے کہ تم فرشتے سے کیا دیکھ رو تمہارے عامال نامے میں لکھنے میں کوئی نیکی رہتا ہوں نہیں گے لکھنے سے فرشتے کہیں گے ہمارے رب ہم نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا عامل بھی چھوڑا نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہوں اور ہم نے اس کو لکھانا ہو ہم نے سب محفوظ کر لیا ہے اور سب لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے ذاکر سے کہ میرے پاس تیرا ایک ایسا عامل ہے جو میرے پاس چھپا ہوا ہے میرے پاس چھپا ہوا ہے جس کو تو جانتا ہے نہیں ہے یعنی یہاں عامل ہم نے لکھا ہوا نہیں ہے اور میں اس کا بدل تو یہ خود دوں گا ملائکو اس کی خبر نہیں ہے اور وہ ذکر خفی ہے یعنی چھپے 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 ذکر کرنا جہاں بھی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے دیکھا فقی میں رات کو روشنی تو ہم آئے کے کیا بات ہیں اس وقت آتنی جل رہی ہے تو دیکھا کے اس روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں اور ایک آدمی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ مجھے پکڑا ہو مجھے پکڑا ہو چنانچہ قبر کے پیروں کی طرف سے جنازے کو قبر میں داخل کیا جا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے قبر میں اترے ہوئے تھے ایک مجید کو تارنے کے لئے اچانک ہم نے دیکھا کہ وہ وہ تو وہ صحابی تھے جو ذکر میں آواز بلند کرتے تھے اللہ کا ذکر بلند آواز سے کرتے تھے عبداللہ علماتے ہیں ایک آدمی مزینہ کے جن کو ظلم بھی جادے ان کہا جاتا تھا اور یہ یقیم تھے اپنے چیزہ کی پروریش میں تھے اور جزہ ان کے اس پر ان کا بڑا خیال رکھتے تھے چچا کو پتہ چرا کہ اس نے اسلام مبول کر دیا چنانچہ اس نے جو کچھ دیا تو ان سے سب چھین لیا یہاں تک ان کو ننگا کر کے ان کو نکال دیا یہ اپنے والدہ کے پاس آئے ان کے والدہ نے ان کے والدہ نے ایک چادر کو دو ہی سمیں ہار کر ان کو دیا کہ آدمی کو یہ لنگی بنا لیں اور آدمی چادر کو اور اوہنے کے لئے استعمال کر دیا پھر یہ صبح کا حاضر ہے آپ نے فرمایا کہ تم تو عقلاللہ بھی جادے ہیں انہوں دو چادروں والے فرمایا کہ تم ہمارے دروازے پر رہا کرو گئے چنانچہ انہوں حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو ہی لازم پکڑ لیا یہ تھے وہ جو ذکر میں آواز بلند کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا ان کے ذکر کی آواز کو سن کر کہ کیا یہ ریاکار تو نہیں ہے یہ ریاکار تو نہیں یہ لوگوں کو اپنا ذکر بتانے کیلئے دور سے ذکر کر رہا ہو آپ نمائے کہ نہیں یہ ریاکار نہیں ہے یہ تو اللہ کے ذکر میں قیفیت سے اور آخ و بکاہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے یہ تو اللہ کے سامنے آخ و بکاہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں عبدالعب بن رسول اللہ تعالی عنہ کہ میں رات کو اُٹھا غضبِ تبوک میں میں نے دیکھا کہ آگ کا شعورہ جل رہا ہے کہیں روشنی ہے لشکر سے ایک طرف میں وہاں پہنچا اچانا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالب بن رضی اللہ عنہ یہ ہیں عبدالعب بن بجادین کی وفات ہو گئی ہے اور یہ حضرات ان کو قبر میں اتار رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر اترے ہوئے ہیں فرماتے ہیں کہ جب ان کو زفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی رہے اے اللہ میں اس سے راضی تھا تو بھی اس سے راضی رہے